وَقَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرُدُ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قائنات کا جو نظام قائم کیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے قارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہوئی چیزیں وَلَيْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعیتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کے رائے ہیں یہ اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائن کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا اس کی سریعت اس کی سریشت اتنی خالص ہوتی ہے صدقین مشرک نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا جو صدقین ہیں صحابہ میں سے وَقَذَلَكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْدِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْخِرِينَ